عزیزان مکرم آج کی ہماری سبزم پاک میں کثیر تعداد میں میرے یمین و یسار میری ملت کے علماء تشریف فرمائیں بلخصوص حدر محفل واجب و تقریم عزت امام عزرت علامہ مولانا قاری عبد المجید صاحب عمینی داما اقبال ہو آپ تشریف فرمائیں و دیگر جتنے میری ملت کے علماء سعداد صنا خان اللہ کریم ان سب کو دھیر و دھیر برکات عطا فرمائیں یقیناً گرمی اور حبس کا موسم ہے کافی دیر سے محفل جاری و ساری ہے شروع سے لے کر اب تک پرہ حضرات نے ناد خانوں نے اور خطبانے اور بالخصوص ہمارے افتخار بھائی نے جو محفل کو چلایا ہے اللہ ان سب کی حاضریاں قبول فرمائے دوستان مکرم مجھ سے قبل آپ نے ایک انوکھا لہجہ رکھنے والی شخصیت ان کا خطاب سنا ان کا ایک اپنا انداز ہے صوفیانہ درویشانہ جو بھی آپ سمجھے مجھے بھی حکم ہے کہ کچھ گزارشات فقیر آپ کی خدمت میں پیش کرے آپ توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ میں ضروری گزارشات ارز کروں گا آپ سے اور آپ کی بولی بھی مجھے آتی ہے ورنہ اتنی مشکل یہ اردو بھی نہیں ہے ہر بندہ سمجھ لیتا ہے آپ تو جتنی تیز قوم ہیں یہ ساری انگلیش بھی جانتی ہے تو اس لئے بس اوقات ہوتا ہے ساڑی بولی بولو عمدی میں وہ بھی ہے لیکن اردو بھی ایڈیو کی کوئی نہیں تو برہر جو آپ مزاج یار میں ہو آپ بتا دیں ہم وہی سنا دیں گے جی پنجابی سنا دیتے آپ کو گرامی قدر حضرات قدیش شریف تو میں گفتگودہ آغاز کرنا اور کوشش کرنا گا جیڑا میرا وقت ایسی ہوتے بیچ رہے کہ ہی میں توڑی جان چھڑ دیما تاکہ میں فلدہ محول صحیح طرح چلدہ رہے بنجے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ میری ذات دے ہوتے جتنا زیادہ درود و سلام پڑھ دا ہے اللہ تعالیٰ قیامت علیہ دیارے اس بندے نے اتنا زیادہ میرے نیڑے کار چھوڑے سی اس واسطے جتنے احباب و حضرات ہو درود و سلام دی کسرت کیتا کرو ساڑے جڑے اکثر نوجوانن اج کل دے اے فیس بوک تے وڈ ساب تے اے جڑے یعنی سوشل میڈیا دے ویک بہت سارا ملوث نے استعمال کر دے اے ہونو میں فلک بہ کے وی ادھے بندے تن سمجھو تقریبا سن دے بیٹھے ادھے اجنی موبائلنٹ بڑے بیٹھے گے اے خلق کئی یا دے جھولی ایک پہ مضلب اے انو ٹائم دےو لیکن اتنا نہ دےو کہ اصاں اپنی استادی شگیر دیالا کام بھی بھول جائیے اپنا نوکری بھی بھول جائیے اپنی تعلیم بھی دوستی یاری بھی ایون دن اصاں اپنے ماں پہ انو کورا ٹائم نہیں دے سکتے پہ تو اس واسطے مربانی کرو تھوڑا جانا اس بلان تو نکلاؤ چھے تھوڑا جا حقائق آلے او سوفی ایدھے بیکھنا میرے عزیز میرے بھائی تھوڑا جائیے سو نکل کے انو ٹائم دےو میں تو انو ڈاکٹران دی تحقیق دساں جیڑا بچہ اپنے ماں بھی ہو دے کولا آوے او ماں پہ انو بیکھے تے ماں پہ انو بیکھے انا اکھیلے بچ اللہ نے ایک ایسی طاقت رکھی ہے او بچہ لائک بھی بندہ ہے ذہین بھی بندہ ہے تے اپنی زندگی دے کوئی اچھا کم بھی کر جانگا ہاں افتغار بھائی یہ بقیدہ طورت تحقیق ہو یہ کہ جیڑا بچہ اپنے ماں پہ ہو دے کول بھوے صرف ماں پہ ہو دے نظر چپاوے بھوڑ تو سی یاد دےو نظر کے شاہے تو میں کہہ جیے ماں پہ ہو دے یہ ہے تو مرغوظ پاک دی نظر دے حال کی یہ نظر بڑا کم کر دین ہے ماں پہ انو پورا ٹائم دیتا کرو اور ماں باپ نو بھی میں گزارش کرنگا کہ اپنی اولاد نو پورا ٹائم دیتا کرو ٹھیک ہے ایتھو تک لکھے آئے محققین اے جڑے آج کل دے نا تُسی گوگل سرچر بیٹھے ہو تُسی چاہ کے پڑھ سک دی ہو سرچ کرو اس گل نو انگریز آدھا ہے بھی جیڑا بچہ اپنے ماں پہ ہو دے نیڑے آبے نا کہ وہ انو سینے لامین جا انو قریب کرنے جا ہو دے ہاں پھر نجا شف کتی یا انو شاپا ہی دے وین فرمایا وہ ہندہ اکلا لیکن وہ ترکڑا ہو کے شیر جنا اپنا کلے جا بنا لے اسی اپنے بچے نو کمزور ہی خود کیت ہویا اسی نا انو ترکڑے کالی نہیں چک دے انہا انو حسلا دیو انہ ایک نماس پڑی یہ اندی چھا بای جے پنجو پڑے آباس کمزور ہی پانچ کے لئے دا شیر نا ہلا ہو سبان اللہ ماں شاہ اللہ ہاں بس میں ہیوں بھی گرمی لگ دی بھئی تو زیادہ ڈیر ہی محسوس کیتی بھئی ایوان دنگی تو تک انگریجی تو تک لکھیا بھی جیڑا بچہ چھوٹا ہندہ نا جتنی دیر تک اپنی اممہ جانو نو اپنے بستر تے نال سوان دی یہ چھوٹا بچہ ہندہ ہے تو اگر کبے پاس سمیت دیر دیر ستار آندہ ہے جی ساڑی یا ماما بہنہ گر سن رہی ہیں بچ چاترہ ہوکے اٹھی کلو ہندہ ہے دردہ ہے فلان آئے آدھین نا دی رہتی بچے نو سمامن دا تریقہ سکھو اسی پورا اسلام بھی نہیں سکھیا انگریجی تو ساڑ پیا کردہ ہے انہوں سائید ہے کہ اپنے کبے پاسے اپنے بچے نو سوابے دیر دیر تک ستا رہے گا کیوں انگریجی تو تاکی کے کردہ ہے کہ جی تو ماں دا دل دھڑک دا ہے تو بال سمجھے ماں میں نو تھا پڑ دی پائی اہی اہی ہندہ پہ ہے وہ تاکیت پیان کردہ ہے اور ماں مل ستا رہندہ ہے جنہا سجے پاسے سمجھے جلدی اٹھے کلو ہندہ ہے تو جنہا دوئے مجھے اس مرد جلدی اٹھے منا ہویا تو سی چاہن دیو مڈے نکی میں سمائیے میں کہہ آتے کبے پاسے سماؤ تو یہ اور کی نہیں سمانا تو مڈے ایتل کرسی پاڑ کے بھوک چا مار ہے تھوڑا جی آسانو چاہیدہ ہے کہ اپنے روئیہ سجدے کریے تو یہ تھوڑا جا سوشل میڈیا تو نکلو سجدے پاسے آؤ اے جنہا جنہا شیر بھائی نے اور اناندے دیگر اخباب نے نالالے بھی شیر نے یہ سارے شیر نے جنہا اتنے حبس دیوش اتنا بڑا مجمع کر کے اتنا بڑا پلیٹ فارم دے 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 ہو ساڑا بھی ہاتھ بندہ سب پیغام سہی دے بھی یہ تو اڑا بھی ہاتھ بندہ کچھا سیف کے جاؤ خوڑا جا مو بیلہ چھو نکل کے نا مرد گال سنیا کرو بہت مربانی ہونہ آجاؤ جڑی میں گزارش جناب دنال کرنی ہی عزیزہ میگرامی ہے واقعہ کربلا تو ساں حیاتی ہوگی سن دیا تو انہوں بتا میں سور نہیں لاؤں دا میں بے سورا بندہ سورا رہے دے ایک اپنا رنگ گندہ ہے تجڑا سور نہیں لاندہ او دے ایک اپنا رنگ گندہ ہے اس رنگ دے پھر اگے رنگ گندہ ہے کہ ساڑا اتار اللہ رنگ ہے ہی کہتے ہیں اللہ حضرت اللہ رنگ ہے واقعہ کربلا اے ہو گیا لیکن اے جی میں سوشل میڈیا ہے نا بہت عجیب و غریب قسم دے کوئی سوالات مثال دے تاورتے اے دے میں درمکیا ہے کئی لوگ آتے ہیں اے جی جنگ آئی نا او چکے یزیدنو بچانا چاندن یزیدنو اپنا پیو سمجدن بٹھے بولے آئے خارجیاں دی ذرا لتریشن تا کر لگیے نا اے فرانسیٹرن یا مانتا ہمیں کم ایمبولیشن سب امانتا ہی نا جی تو امانتا رہا کہ بھی کھانت نہ ہو جائے اے جی دے یزیدنو اپنا پیو بنا دن او یزید بچان دی خاتر او ایک گل کر دن وا دنے جی اے جانگ آئی اقتدار دی کرسی دی اوہدے دی باکہ میں نہیں منے دا اکے کیوں میں کیا اوہدہ تیو نوچائی دا ہوئے جے دیکھو لے ہو بے کوئی نا کہ جی رہا پیلو جنگتا سردار ہو بے آواز مٹھی آواز مٹھی یا سجد کبھی آلینو ہلالا ہو یعنی سانوں بتاتے رکھے نا میرے امام پاک دی اتنی بڑی خربانی ہیں اور لوگ جناب انواد نے جملہ ہی بولنا ہوندہ نا جس طرح اوہدہ یا اللہ نے اتنیا خربانیاں پیش فرمایا دین پھیلامن لکھاتر جی رجی علمدہ لاتتے اوہ کو ٹھیالی سرکار کیوں نہیں حضرت اوہ کو ٹھیالی سرکار اوہ اندر میں باب بے تیش ہے ہی کوئی نہیں میں کیا تیرا ہو بے تھا بھائیہ باب بے دا مولو نو پتو دا جی دا پیلو بے جی دا ہو بے ہی کوئی نا فرانسیٹانے فرانسیٹانے میرا ساتھ دے سکتے ہو خیر ہے عزیدانی مکرمی اس واسی اس نے دیکھو باب بے اندر بارے کیا بکوا ساتھ کی تے اور کئی ہو سکدہ ایس مجمن ویچ اللہ نہ کرے کو چبل بیٹھا ہوئے یہ دا اس مرزے دا چمچا کرچا چھوڑا ہوئے کئی کتورے اسی جلیاں چھوے اوہ جات تیرے برگی اسی بڑے 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 بیکھے ایتھے یزید برگی نہیں بچے تو تشائی کوئی نہیں ہے زندہ زندہ بندے زندہ زندہ بندے میرا ساتھ دے ہو ذرا سٹے ہی تو آواز گھٹم دی پہی اولا ماں بولیندے پہن زندہ زندہ بھی شہد ہے میں مرزے نو آکھے آسی اور میں کہا مرزیا لٹا اگر ایتھے میرے بابیاں دی بھی نتنا نا ہندی جنہاں کے دین پھلایا ہے ٹھیک ہے تو تیرا ناوی رنجید سنگھوڑا سے اے تیرا ناوی رنجید سنگھوڑا سے اے تیرا ناوی محمد علیہ نا اے میں کہا یا پیوہ نو بوچھلا یا ماں نو بوچھلا یا دادی نو بوچھلا میں دی ایک تقریر سنی تو میں نو کراچی سی میں نو بندہ کی دے جواب تو سی دے سکتے ہو میکر روٹیاں تو سارے مولوی کھانے سارے انہوں حلال کرنی چاہی دی جائے کئی ڈردے راندے نے اسی ساڑی یہ کوششیں بھی ڈرنا نہیں مسلک دیگا آلکھول کے کرنی کہ فتنا فساد اسی کرنا نہیں ٹھیک ہے نا جی انہوں میرے سارے باب انہوں کو بھوکے تو مڑو دی چکی چمدانے نا پاما بولو تو صحیح نا جا بڑے تو نہیں ہو سکتا میں نو آدھا جی علامہ عبد المجید صاحب افتخار اور باقی جتنے ہیں علامہ باروی صاحب کی بلا وہ آدھا جی بابیں اندر دربار چے نمک رکھیا ہوندہ ہے وہ تو انہوں بڑا معجری بولی بولدہ ہے وہ تھے لون رکھیا ہوندہ ہے بابیں مالٹے کھاندے یا تو میں کہے تیری ماں تیرا پیوجدو مرے نا تکو نمک کفن پواوے تو دو آکھے نا پواو کو میری ماں برابتے جاندی پہ یا یا رہی اس طرح دی اطراب سے جنو میں اینج کرانگے جنو مساہی نا پٹن دیما جا کیا نہیں کہا لو بھی نمک ہوتے پہ آخری یہ جناب بابے کو مالٹے کھاندے نے جو میں کہا ہون کو چبل اٹھکیا کہ بھی قرآن دے اتے غلاف چڑھائے رہا تو کیا کہا ہونے قرآن اٹھاڑ پہ ہی لگ دی یہ ایتے پہ غیرتی ہے نا نہیں ایتا جوابے بے جتنیاں کائنادیاں کتابہ پہیان قرآن پہ اوے غلاف چڑھائے سارے انہوں بتائیں اے قرآن ہے انہوں جو دو بھی ہاتھ لانا ہے نا پاک بندے نے لاؤنا ہے اے سے باستے ساٹھے درجل درمار انہوں نے انہوں نے تو چادر انہوں نے باقی پورا کبرستان انہوں نے یہ ہوندہ ہے بھجی میں قرآن دے اتے کپڑا ہے جنا پاک بندہ ہے اوہ دے نیڑے جاوے توجہ ہے کہ کوئی نہیں اور پھر دوسری بات توجہ ہوتا ہے اے جی باپ بے انہوں نے مزارتے لون رکھے باپ بے مالٹے کھان دے نے بھجی میں کہا نہیں اے دا جواب تنوں اے اتاری ملانگ دے سی کیونکہ تو دے نا پھکیاں میں دے نا پھکا بھجیوں کے بعد گئے ہو میں کہا اے دا جواب سنتے نوں میں دے نا میں کہا اے لون اے سواستے رکھے ہوندہ ہے بھجیے راوی آوے نا اوہ آنڈیاں تھوڑا جیاں نمک چاکھ لگے تو بھر ساری حیاتی بابیں آنڈیاں نمک حرامی نہ کرے ساری حیاتی نمک حرامی نہ کرے انہوں چاہتا نمک حلال ہی کرے اس سے واسے ہی سارے بزرگانے نمک حلال ہیں ہسی دو تدار کھا لگیے تو بڑی لجپال سمجھ رہے ہیں تو میں عرضے کردہ پہ چھوٹیاں چھوٹیاں کلہ جنہی ہیں بڑے عجیب و غریب ذہنہ دے اندر شکوکو شبہات پیدا کردینی ہیں میرے امام پاک دے بارے اگر کوئی یہ بندہ بکواس کرے کہ امام پاک اقتدار واسطے گئے سارے مکرنا اے بات چھوٹ ہے امام علی پاک اقتدار واسطے لیکن میں تمہیں ایک مسئلہ سمجھا مجھے سمجھو تھا میں کہ اگر اقتدار امام کو آ جاندانا کہ آج دنیا دا نقصہ ہو رہو بے ہا اور اقتدار دی طلب کرنا امام پاک سے منع بھی نہیں ہے اوہ دی وجہ کیا ہے آج دیکھو نا بابا جی خادم حسین رزوی صاحب اے بابا جی جو نے نکلے بندے نے کیسا باس ہے انہاں کیا جناب اسی نا نظام مصطفیٰ لے آنا ہے کہ جی بابے ور کا بندہ یعنی ہمیں جملہ چینج کرو ہوا جی سمجھا انہیں تسٹے ہی تو چھیک لی بندے تیبو لیا ہے میں کہا جی خادم حسین ہو کے دیمدگال کر سکتا چاہ حسین ہو کے نہیں کر سکتا چاہ پر بانے کشاہ حسین موحشن موحشن آج بھی میرے بابا جی د нормات موحشن اب بی میرے بابا جی د outlook ٹوہبا جو ہے میرے بھائیاں دیں کہ کوئی نہیں ح座یدہ نے گیرامی قدر میارجے کرتا پیا اگر کوئی نزام امام پاک اے جا میں درے بکھیا ولونا لے امام پاک یزید نہیں پتا کیوں روسیان پتا ہے تو انہوں روسنگی بجائی یہ ہے کہ تُو نظام مصطفیٰ مطابق نہ پیا چلدہ اے وجہ کیوں باروی صاحب اے وجہ سو روسنگی تو میرے بھائی اور ویچ وجہ کوئی نہیں سی آپ نے فرمایا سانو بتا لگیا تیرے کچھ بدعملیاں پہ اعتدالیاں بد اعتقادیاں ایسی انہیں کہ جنہیں اسلام دے خلاف انہوں نے سیٹ کرلا تیرے بلکل تیری حمایت سارا کہ یہ بھی تو سیٹ نہ کریں تو باتا کہ میں نو ہمایت بے ہو تیرے برمایا حسین ورگا پاک بندہ تیرے کسے پلیٹنو ووٹ نہیں نہ دے سکتا انہوں نے سمجھا رہی یہ آپ سارے حضراتوں تو اکھن دا مقصد ہے میرے بھائی اگر امام علی مقام نظام مصطفیٰ قائم کرن دی گل کرن جو کر سکتن اور اگر انہوں نے کول آ جاندہ ہے نظام تیرے قسم خدا دیا یہ دنیا دا نقشہ ہو رہو گیا ایک الگ بات ہے لیکن امام علی مقام تیرے الزام نہ لائے جائے کہ امام علی مقام اقتدار باستے گئے سن نہیں 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 اور ایتھے کھور گل ہور بھی سمجھیا ہے چونکہ سنیا دا سٹیج میں گل نہ کرنا تھے گل پوری بھی نہیں ہوندی اور حق بھی ادا نہیں ہوندا یزید چوئی تخت خلافت بیٹھا اور چند مہینے جو گدرے جو پتہ لگا چونکہ آہستہ آہستہ ہر شہر دیوے چودہ بندہ جاندہ سی اور پھر وہ دے بارے پتہ لگ رہی ہے اسی بھی انہیں نمی حکومت آہے نا تیلان کردے نمائے آہے کرے سام آہے کرے سام آہے کرے سام اوہ یزید جو آیا نا تیزار سی باتیں انہیں بھی دسیاں ہونائے ہو سی آئے ہو سی آئے جدو مدینہ آ لیا نو پتہ لگا نا مکہ آ لیا نو اے کو جو دیاں گلہ نے جڑاو دین دے خلاف کرنا چند ہے چار ہستیاں ہاں چار حضرت امام علی پاک امام حسین رضی اللہ ہوا نو حضرت عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس اے چار ہستیاں انہاں کے اب یار اے گلہوں اپنیاں سیٹ کرے تو پھر بیعت کرنی ہے انہاں چون دی گل پورے مکہ تے پورے مدینہ دی گلہ صدقے جامہ جی میں تو اڈی سارے دی چوب پڑھ گا اس گلوں سے ایک میں دیکھ مڑ گال سن گال سن اے سارے ہیں بھی گلہ کیوں اس واسطے ہے کہ اے سربراہ ہاں اور سربراہ جو گل کرے آج بھی تو سب دیکھو آئی لاکیاں دے کئی بندی ہوندے نے بلڈے بھی کئی بیٹھونے نے گوٹا نہ موسم ہوندہ نا اے ہمی مچھا نتاشا دے کے نمی دھوتی بانک اے ہمی بوہت بارٹیاں ساٹھ کے بیٹھون دا بار کیوں سارے ایم پی ایم میں نے میرے کلوس ہے اے میری بیرادری دا پچھونجا بھاوٹ ہے میرا جتے اکس ہم تھائیں گتیس سی تے رج منافقت کردہ ہے بوہت بے کے مادرت کے ساتھ باہ میں مرد دو موڑنا صدیہ رج منافق ہوندہ ہے جے ڈامدہ ہے اے دیکھو لاؤک ہے سلام علیکم کے آلے ووٹ مہت تیرہ ہے اے جدو جاندہ بہت چاندہ ہے اسکڑے بینوں آپ پا کی دے دینا ہے پاپا تو فلانا دے اے آیا سلام علیکم وآلہ السلام ووٹ میں رکھ دے رہا ہے میں کہا یار کھٹا بڑا منافق ہے اے یزیدیت ہے اتنے ووٹن تے سارے انہوں راہی رکھی کھلوتا ہے اتنے ووٹن ایک واری تک ہے نا تفاہ ہو جاؤ اے تھے سو لگاتے نالیاتے کمیہ بندہ اے تھے نظام مصطفیٰہ بندہ ایک واری تیرہ گالوی کر کے بے توجہو بھئی حضرات توجہو جانے سمجھوں دی بھئی راج منافقت کر دینے اے انہوں کہیں نو ڈیر پیڑ ہونی ہے بھی آئے مولوی تے سیدھیاں سیدھیاں کر دیں ایو تا پیڑا نے کہیا نو لیکن جو میں بابا دائی پیڑاں ہورتے بھکییاں گل سیدھی ہے انہیں تو انہیں چنگی لگے تے کے خیالے موضوع بدلان چاہاں اتنا بدلئیتہ حسینیت ہے سیدھی گل بس یرامی قدر حضرات انہیں زندی گال کیلئے آپ نے ہم نے سیٹ کرنا تے انہوں بھوڑ دے وانگے تیری حمایت کرانگے اور رہتے اے سنیت علی گالی نے جڑی سننا بہت ضروری ہے اس تو پہلے جڑی حکومت آئی حضرت امیر معاویہ دی ویس سال رہی ہے ویس سال اورے ویس سال امام حسینی بھی سلا رہی ہے حضرت امام حسینی بھی سلا رہی ہے اے سنیا دا سٹے جائے سنیا دا اس واسچے مسئلہ دستا پہ آ جے علی دے پترانی ہوں دے سلا رہی ہے نا جے امیر معاویہ نا ساڈی بھی سلا ہے سجے کبھے بے کھا بندے سیانو بندے تے جے یزید دے خلاف طلبات چک لئی ہے نا تے یزید دوں کوئی پیونہ بڑا بھائی جدید سنے تونے کے لاتھ دے آنگے جزاک اللہ اے سنیا دا سٹے جائے اس واسچے جدو تک حکومت ٹھیک ہے بلکل نہیں اٹھے نظام میں مصطفیٰ صحیح چلدہ رہے آئے کمجھائی جس ویلے نظام کی سے بدلنی کوشش کی تھی ہے امام حسین پاک نکل آئے اور آپ نے فرمایا نہیں اس طرح نہیں ہو سکتا میں آکھا اے شہزادے جلے جنت دے نا کڑے شہزادے اناندہ عملی دستہ ہے کون سید ہے کون غلط ہے اللہ تو انہوں برکت عطا فرمائے اس واسطے میں جناب نوے مسئلہ دے سے ہے کئی بندیاں دے سے انہیں شہد خدشاہ ہندہ اے دے بھی کیا ہے آہ دے نے چونکہ وہ امیر موابیہ دا پوتر آئی لہذا حکمہ پیر دی تقریر سنیا کہ اے یزید نے جو اکل سکھیا گھرو سکھیا ہے میں کہ آج کالا پیروں دے سارے پوتر لڑ دے ودن کئی دربارہ توں کئی گڑیاں توں کئی زمینہ دے قبضیاں توں ایک دیو ہے تے پرچے کی تے ہو انہیں پیران ایسے تر ہیں جی میں کہاں پیرو ہے دستو دوسرہ سارا کوئی پہ اوکل سکھیا ہے مٹھے بولو مٹھے بولو کمزور بندہ نہ بولے زندہ بندہ ہاتھ چاہ کے بولے ذرا پیار دینا کسے بھی گدی کل چلی جا اوہ پی بھی آپ سے بھرا لڑ دے حالانکہ پیری مریدی دا مطلب ہی ہندہ ہے دلان دا بغز کرنا تے اوپیر اور یا پیٹے بڑے بغزی ان بھرا دے بارے تیرا بغز کی تکوار لیتے حضر جی جنہی میں بات عرض کردہ پہ اس بات نو سمجھو اے دل ریکھو میں ایک دسنا ایک بندہ نمازی پرہیزی بندہ ہے تو بجو ہے بھرا ماں دی کوئی نہیں ہے پرانسی ٹانے جانتی سڑے جانے ڈیلے دلی پہ گا ہے ایک بندہ نمازی پرہیزی بندہ ہے ساری جنگی اس نے گزاری ہے او دا پوتر ڈاکو شرابی کبابی بند جائے تے موڑ گالے ہوئے کہ ٹنگنا تو دے پیونو چاہیدہ ہے نا سارے چھپو گئے ہو خیرتہ ہی نہیں بڑیا نہیں نہیں او دے پیونو ٹنگونو اکھے جی رہا کوئی سکھ دا یہ یزید گھروں سکھیا سارے باقی بھی گھروں سکھ دیں چونکہ کسوری پیونو دا ہے اکھے نہیں اللہ نے قرآن نے فرمایا ایک دوسرے دا وزن دوسرے دے اٹھے نہ ڈالیا کرو اے دے دا کسوری ہو دے کھاتے پایا کرو میں کہا این جو اتبار ماں سپارہ دستہ پہ ہے حضرت نو علیہ السلام دا پوتر گر بھی گڑ گیا کہ اے نے پیونو کو لئی سکھیا کرو لئی سکھیا اے بار غلط صحبت بلی اے بھی گڑ گیا پیونو تے حرف نہیں ہوں دا اسے طرح جی یزید کنجر بڑ گیا تو پیونو تے حرف نہیں ہوں دا آچا کے بولو سبحان اللہ سچا حسینی بیر اختب کے رکھ تو یزید نے اتنا منڈ ہی نہیں سکتا جتنا میں منڈ کے رکھ داؤنا لیکن یزید تا ہی رہے اگے ہاتھ نہ پا خبان اللہ کہہ سکتے ہو کوئی نہیں کہہ سکتے اے مسئلہ جنا مجھنا آپنوں سمجھا رہے ہیں حضرت ایمام علی پاک ایمام حسین نے فرما آ یزید آپنے آپنوں سیٹ کرلا صحیح طرح حکومت چلا سانو مسئلہ ہی کوئی نہیں یہ پیلو کوئی نہیں ہے ان کیوں ہو بے تو یہ صحیح نہیں کریں گا یہ نہیں ہو سکتا تو بجو بجو بھئی تو بجو کونے اچھا 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 آپس دے بیچن بیٹھ جاؤ بیٹھو بیٹھو حوالہ کرن دیو بیٹھو تھلے حوالہ کرن دیو یار جلدی کرو جلدی بیٹھو 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 جلدی بیٹھو جلدی کوئی نہ کھڑا ہوئے اللہ اکبر ایک باری ایک باری ہاتھ چاہ کے درہ سٹیشن ساری بندے سبحان اللہ فرما ہوئے